موسیقی کنگارگوں کی باز ساحت کو ختم کر کے ٹیم انڈیا سیمی فائنل کے دروازے میں دستک دے چکی تھی کفتان مہن سنگھ دھونی کی اگوائی والی ٹیم انڈیا ٹائس سال کے اس سوخے کو ختم کرنے سے محس دو قدم پیچھے تھی ایسے میں ویسو ویجے کی ارادے کو لے کر چل رہی ٹیم انڈیا کے سامنے تھا ہمارا پڑوسی پاکستان پاکستان بھی اپنے کروپ اسٹیج میں سب سے اوپر تھا اسے بھی ان کنگارگوں کو پراجت کرنے کا کھمن تھا جو پچھلے چوبیس سالوں سے وائلڈ کپ کے میشوں میں پراجت تھے کنگارگوں کو پراجت کر پاکستان ویسو کرکٹ میں اپنے ورچسو کو اسطحبت کر جگا تھا اور اس کے اس کھمن کی وضا تھے پاکستان کے یہ پلئئرز سائد ازمن سائد افریدی عمر اکمن یونس خان مصبا بہاوری آس یہ وہ نام ہے جو ویروتیوں کے حالت کا بھیر کرنے میں ماہر تھے جیسے حالات میں پاکستان ٹیم انڈیا سے ورڈ کپ کے ہر اس پیس کا بدلہ لینا چاہتا تھا جنہیں اوپشلے کئی ورسوں سے جھیلتے آ رہے تھے پاکستان ابھی بھی بھارت کے خلاف برڈ کپ میں اپنے پہلے جیت کے لیے ترس رہا تھا ایسے میں دوہجہ چار کی وہ ہار دوہجہ ساتھ کا وہ وال آؤٹ میچ اور دوہجہ ساتھ کے ٹی ٹونٹی ویڈ کپ میں مصبا کا وہ ساٹ پاکستان کے جکموں میں نمک کا کام کر رہا تھا یہ سب ہی ہاریں پاکستان کے لیے بہت دردناک تھیں اور ان ہاروں سے یہ پاکستان اندر ہی اندر تہل رہا تھا ایسے میں سمی فائنل کی یہ بھیڑت آگ میں کھیکی طرح کاری کر رہی تھی یہ میچ دو دیسوں کے پیچ صرف میچ نہیں تھا یہ میچ دو دیسوں کا برچسو تھا اور اس برچسو کی لڑائی میں یہ میچ مقابلہ نہیں مہا مقابلہ ہونے والا تھا دوسری طرف ٹیم انڈیا بھی کنگاروں کو دھول چٹھا کر سمی فائنل تک کا سفر تائے کر چکی تھی ایسے حالات میں پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا بھی اپنے سواب ایمان کی لڑائی لڑائی کے لئے تیار تھی پاک کے پاس اپنا کھمنٹ تھا تو ٹیم انڈیا کے پاس اپنا آت و بسواس پاک کے پاس اپنا آتی اتصا تھا تو ٹیم انڈیا کے پاس مین سنگ دھونی کی شالہ کی تھی پاک کے پاس سائدہ فریدی تھا تو ٹیم انڈیا کے پاس کپتان مین سنگ دھونی تھا پاک کے پاس اس ٹائم کا سرفسریسٹ سپینر تھا تو ٹیم انڈیا کے پاس ویسو کرکٹ کا بھگوان تھا کہا یہ جاتا ہے کہ کرکٹ کی دنیا میں اس وقت سب کے وار کے سامنے بھگوان کا ایک پرہار کافی تھا اور بھگوان کے اسی پرہار سے پورا پاکستان کام رہا تھا 30 مارس 2011 کرکٹ کی دنیا میں ایک نئی بٹکتہ لکھی جانے والی تھی اور اس بٹکتہ کی گواہی دینے والا تھا دونوں ٹیموں کے کپتان آمنے سامنے تھے اور دونوں کا سپنا صرف ایک تھا دونوں کو ہی اپنی ٹیم کو ویسو ویجیتا بنانا تھا ایسے حالات میں ویسو ویجیتا وہی بننے والا تھا جو ویسو ویجی کے لائک تھا اور جب بات کا اویلیت کی ہو تو کپتان مہین سنگھ دھونی کے سامنے بڑے بڑے دکست بانی مانگتے ہیں میدان پر سکھا اچھالا جاتا ہے سکھا مہین سنگھ دھونی کے پکچ پر گرتا ہے اور ڈوس جت کر کپتان مہین سنگھ دھونی نے پہلے بلے واجی کرنے کا نینڈے لیا ٹیم انڈیا کی اور سے پاری کی شروعات کرنے آئے ماسٹر بلاسٹر سجن تندلکر اور ویسو ٹھوٹک برین سہواک تو انہوں نے ٹونیمنٹ کی سب سے بہترین شروعات کی اور شروعات سے پاکستانی کی ادوازوں کو ریمانڈ میں لیتے ہوئے پہلے چھے اوور میں اڈتاریس رنڈ ڈھوکٹا لیا پرنتو سہواک کا یہ اندار جادہ دے تک چل نہ سکا اور وہاں ریاست نے انہیں اپنے سوئنگ میں فسا لیا ایسے حالات میں اب میدان پر تھے سجن تندلکر اور گھوٹم گمبیر جنہوں نے اس ٹونیمنٹ میں ٹیم انڈیا کی اسے سب سے اچھی بلے واجی کی تھی پرنتو دسوے اوبر میں سائد اسمل کی وہ میسکل ڈیلیوری جس میں بھاگوان کو لیک بھی فور آؤٹ قرار کر دیا جاتا ہے بھاگوان کے آؤٹ ہونے کی خوشی سمپور پاکستان میں تھی اور اب پاکستان خوش تھا کہ گھرکٹ کا بھاگوان آؤٹ ہو چکا ہے پرنتو یہ خوشی پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی امپائر کے اس ڈیسیزن پر پرکٹ کے بھاگوان نے ٹیارس لیا اور ٹیارس کے ڈیسیزن سے پورے پاکستان میں ماتم تھا پورے پاکستان کی خوشی ایک چھٹکے میں تواہ ہو چکی تھی لیکن کس کو پتا تھا کہ ایسے چھٹکے اس پورے میچ میں پاکستان کو اور لگنی والی ہیں ٹھیک اگلی ہی وال پر ایک بار پھر سے سائد ازمل نے بھاگوان کے خلاف سٹمپ آؤٹ کی اپیل کی اور ایک بار پھر سے ٹیارس لیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ پھر ہوئی ہوگا جو پشلی وار ہوا تھا پاکستان اور پاکستانی پلئرز اپنے اتصاہ کے دم پر میچ کھیل رہے تھے وہیں کرکٹ کا بھاگوان اپنے سالین صبحوں سے کرکٹ کھیل رہا تھا پورا پاکستان کرکٹ کے بھاگوان کو اویلین میں بھیجنا چاہتا تھا پرانتو ایسا ہو نہ سکا اور دو اوبر بار سائد افریدی کی گیت پر سائد ازمل نے بھاگوان کا گیٹ چھوڑ دیا اس کیش کا ٹپکنا پاکستان کے لیے چیلے میں نمک بن چکا تھا اس کے بعد سچین اور کمبیر نے سمل کر کھیلنا پرارم کیا اور اٹھارہ اوبر تک ٹیم انڈیا کی سکور کو 116 رنوں تک پہنچا دیا پرانتو ایک بڑے ساؤٹ کی خوش میں گاؤتم گمبیر اپنا وکیٹ کھو چکے تھے ٹیم انڈیا کا سکور اب 118 پر دو وکیٹ ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر سے کرکٹ کے بھاگوان کو سائد افریدی کی گیت پر چیوانتان ملتا ہے ایک بار پھر سے یونس خان نے کرکٹ کے بھاگوان کی کیش کو ٹپکا دیا اس میش کو تیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان بھاگوان کو آؤٹ کرنا ہی نہیں چاہتا اب بھرات اور سچن ٹیم انڈیا کی سکور کو آنگی بڑھا رہے تھے 141 کے سکور پر بھرات کوہلی بھی بہاہو ریاض کا سکار بن چکے تھے کوہلی ریاض کی گیت پر اومر اکمل کو کیس تھما ویٹ دے ٹیم انڈیا کو سب سے بڑا جھٹکہ تب لگتا ہے جب ٹیم انڈیا کی یوبا یووراج بینہ خاتہ کھولے بہاہو ریاض کا سکار بن چکے تھے بہاہو ریاض نے انہیں کلین بولڈ کر کے یووراج کو چاروں کھانے چھت کر دیا یووراج کے ویگٹ کی کیا قیمت تھی آپ اس وات کا اندازہ پاکستانی پلیئرز کے اس سے نپریسن سے لگا سکتے ہو کنگارووں کے گھمن کو دھست کرنے والا وہ یوبا یووراج اب ٹیم انڈیا کا ساتھ چھوڑ چکا تھا اب ٹیم انڈیا کا سکور ایک سے اکتالیس پر چار ویگٹ ہو چکا تھا اور کرش پر موجود تھی ماشٹر بلاسٹر سچین تندرگر اور ٹیم انڈیا کا کپتان مہن سے دونے ان دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کی سکور کو آنگے بڑھانے کا نیرنے لیا دونوں پلیئرز بڑی سوچ بوچ کے ساتھ کھیل رہے تھے یہ اکسو ستاسی کی سکور پر محمد حافظ کی گیت میں کرکٹ کے بھگوان کو پھین سے چیبان دانویا سچین اس وقت پچاسی کی سکور پر کھیل رہے تھے سمپون بھارت کو امید تھی کہ سچین کے بلے سے انگلہ ستا کھائے گا لیکن اگلے اوور کی آخری گیت پر سائید اجمل نے کرکٹ کے بھگوان کے وکٹ کو ارجیت کر لیا انتہ کرکٹ کا بھگوان سائید افریتی کی ہاتھ ہو پکڑا گیا اب ٹیم انڈیا کا اسکور دو سو چھے پر چھے وکٹ ہو چکا تھا پہلی پاری میں بیالیس اوور کا کھیل ختم ہو چکا تھا لیکن سوریس رہنا نے نیچلے کرم کے بلے واجیوں کے ساتھ ساندار بلے واجی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو ایک سمان جانا کے سکور تک پہنچا تھا پچاس اوور کا میچ ختم ہو چکا تھا ٹیم انڈیا کے کھاتے میں دو سو سوٹھن تھے یہ سکور میچ چیتانے لائک تو نہیں تھا پرند اس سکور میں ٹیم انڈیا پاکستان سے لٹ چھے ہو سکتے تھے کیر ہاؤس میچ میں ٹیم انڈیا کا سکور کارٹ وہاں ریاض نے ساندار گدواجی کرتے ہو ٹیم انڈیا کے پانچ بلے واجیوں کو اپنا سکار بنایا فائنل کھیلنے کے لئے پاکستان کو اگلے تین سو گیدوں میں دو سو اکسٹھ رن بنانے تھی اور اسی فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے لئے اتنے ہی گیدوں میں اتنے ہی رن بچانے تھی پاکستان کی اور سے پاری کی سروعت کر رہے تھے کامران اکمل اور محمد حافظ یہ دونوں بلے واج اپنے آتھ میں وصوات سے بھارے تھے اور پاکستان کو ایک سانداز سروعت دیتے ہیں دونوں نے مل کر پہلے آٹھ ہور میں ٹیم انڈیا کے کلاب بیالیس رنچوڑ گالے لیکن نومے ہور میں جاہر کھان نے کامران اکمل کو یووراہ سنگھ کی ہاتھ ہو قیش کرا کر پاکستان کو پہلا جھٹکا دیا پہلے ویکٹ کے بعد پاکستان اپنے اسکور کو دھیرے دھیرے آنکے بڑھا رہا تھا لیکن راستے میں مناف نام کی آدھی سے سامنا ہوا اور محمد حافظ مناف کا سکار ہو گئے اس میچ میں چیرو پر آؤٹ ہونے والے یوبا یووراچ اب اپنی قیدواجی سے تواہی مچانے کے لیے تیار تھے اور ایسے حالات میں پاکستان کی عور سے سٹھ ہو چکے ان دونوں ولیوازوں کو اپنے ایک ہی عور میں سکار بنا کر پاک کے کمر توڑ دیتے ہیں پاک جہاں لگا تھا ایک اچھی جیت کی عورانگی پڑھ رہا تھا یووراچ نے پاک کے منصوبوں میں پانی بھیہ دیا پاکستان ابھی بھی اس جیت سے میچ ایک سو پچاس رن تور تھا اور سامنے تھے مصواؤلہ اور اومر اکمل ان دونوں ولیوازوں نے بھارتی کے دوازوں پر اپنا کاؤنٹر اٹیک پرارہ مگی ایسے حالات میں مورشہ سمالتے ہیں ٹیم انڈیا کے پرمکھ اسپینر ہرواجان سنگھ انہوں نے اکمل کو اپنا سکار بنا کر پاک کو ایک اور بڑا جھٹکا دی دیرے دیرے پاکستان کے ویکٹ کھرتے جا رہے تھے پاک کا اس کو ٹیر سو رن پر چھے ویکٹ ہو چکا تھا اس میچ کو جیتنے کے لئے پاکستان کے سامنے 111 رنوں کی اور چناؤتی تھی یہ میچ اب پوری طرح ٹیم انڈیا کے کنٹرول میں تھا ایک ایسا ولیواز تھا جو اس میچ کو ٹیم انڈیا کے منٹھی سے شہن سکتا تھا یہ وہی ولیواز تھا جس نے سال 2007 کے ٹی ٹونٹی وائل کپ فائنل میں اس سوٹ کو کھیلا تھا مزبا اولاک اپنی ٹیم کے لئے ایک ساندار پاری کھیل رہے تھے لیکن پاک کی ویکٹ کا پتن جاری تھا پہلے مزبا نے اپنا آتھ سطک پورا کیا اور اب پاکستان کو فائنل کھیلنے کے لئے محس 37 رنوں کی چلورت تھا اور اسی میچ کو جیتنے کے لئے ٹیم انڈیا کو محس ایک ویکٹ لینا تھا دونوں ٹیموں کے بیٹ جدو جہت جاری تھی دونوں ٹیمیں لگاتار سنگھرز پر سنگھرز کر رہی تھے ایسے میس سوٹ کو کھیلتے ہوئی مزبا اولاک کے روح میں پاکستان کی آخری امید کا بتان ہو جاتا یہ رہا پاکستان کا اسکورکارٹ یہ رہا ٹیم انڈیا کے گیتواجوں کا پردرسن ایک بار فیس سے ٹیم انڈیا کے سامنے پاک کا گھمن دھست ہو چکا تھا پاک کا وہ سپنا نشٹ ہو چکا تھا جو اس نے صدیوں سے پیروہ کر رکھا تھا پاک کا وہ گھمنڈ بھی پرازیت ہو چکا تھا جو نے کمگارگوں کو پرازیت کرنے کا تھا ٹیم انڈیا ایک بار فیس سے پاک کے خلاف اپنے ریکارڈ کو عزے رکھ دی پاک کے ہار کا سلسلہ چاری رہتا ہے ٹیم انڈیا آپ فائنل میں تلستک دے چکی تھی اور اگر فائنل کا اپیسوڈ آپ ہماری آواز میں سننا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر کے رکھیں ہمارے چینل The Documentary کو اور اگر اسی طرح کی ساندار مسٹیریس سٹوری آپ ہماری آواز میں سننا چاہتے ہو تو سبسکرائب کر لیں ہمارے سیکنڈ چینل Think Tank کو جس کے لنک نیچے دسکرپسن باکس میں ہے